موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اگرامی ہمارا کورس آن لائن بنیادی عربی سیکھی ہے آج اس کا پہلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اور ہمارے اس پہلے سبق کا موضوع ہے حضر حضر کا معنی ہوتا ہے یہ اور حضر کو اس میں اشارہ بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کے ذریعے قریب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور حضر کے بعد اس چیز کا نام یا اسم لے کر آئیں گے جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اور وہ اسم ہمیشہ نقرہ ہوگا نقرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم بغیر علف لام کے ہوگا اور اس کے آخر میں دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں گے تو آئیے اب سکرین پر دیکھئے اور ہم حضر کا استعمال سیکھتے ہیں اور اس کی مشک کرتے ہیں حاضر کتاب یہ کتاب ہے حاضر قلم یہ پین ہے حاضر ورق یہ ورقہ ہے یہ پتہ ہے جی حضرات گرامی تو ہم نے حاضر کے متعلق جان لیا اور اس کا استعمال سیکھ لیا اس کی مشک کر لی اب ہم بڑھتے ہیں ماں کی طرف ماں کا مانا ہوتا ہے کیا اور ماں کے ذریعے انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے متعلق سوال کیا جاتا ہے معلوم کیا جاتا ہے ماں کے ذریعے انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے اور معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کہا جاتا ہے ماں ہادا آئیے اب ماں ہادا کی پریکٹس کرتے ہیں اس کی مشک کرتے ہیں اور اس کا استعمال سیکھتے ہیں دیکھئے سکرین پر ماں ہادا یہ کیا ہے ہادا کتاب یہ کتاب ہے ماں ہادا یہ کیا ہے ہادا قلم یہ پین ہے ماں ہادا یہ کیا ہے ہادا کرسی یہ کرسی ہے ماں ہادا یہ کیا ہے ہادا مکتب یہ مکتب ہے یہ ٹیبل ہے ماہادہ یہ کیا ہے ہادہ بابن یہ دروازہ ہے ماہادہ یہ کیا ہے ہادہ شباکن یہ کھڑکی ہے ماہادہ یہ کیا ہے ہادہ جدارن یہ دیوار ہے جی حضرات اکرامی تو ہم نے ماہادہ کا استعمال اور اس کی مشک کر لی اب آگے بڑھتے ہیں اور من کا معنی مفہوم اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں من کا معنی ہوتا ہے کون اور من کے ذریعے کسی انسان کے متعلق پوچھا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے اور عربی میں کہا جاتا ہے من ہادہ تو ائیے سکرین پر دیکھئے اور ہم اس کتاب کے ذریعے من کا استعمال سیکھتے ہیں اور اس کی مشک کرتے ہیں من ہادہ یہ کون ہے ہادہ طالب یہ طالب علم ہے من ہادہ یہ کون ہے ہادہ استاد یہ تیچر ہے استاد ہے من ہادہ یہ کون ہے ہادہ خادم یہ خادم ہے من ہادہ یہ کون ہے ہادہ رجل یہ مرد ہے من حاذا یہ کون ہے حاذا ولدن یہ لڑکا ہے جی حضرات کرامی اب سبق کے بعد کتاب کے اندر اس کی مشک دی گئی ہے جس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے اور اپنی کابیوں میں لکھنا بھی ہے تو ایئے اس جو الفاظ دیئے گئے ہیں کتاب کے اندر ان کا ہم استعمال کرتے ہیں حاذا کے ذریعے کرسیون اس کے شروع میں حاذا لگئی ہے حاذا کرسیون یہ کرسی ہے عمودن یہ ستون ہے سقفن یہ چھت ہے کعسن گلاس حاذا کعسن یہ گلاس ہے ورقن حاذا ورقن یہ پتہ ہے تلمیدن حاذا تلمیدن یہ شاگرد ہے خادم خادم حاذا خادم یہ خادم ہے معلم حاذا معلم یہ استاد ہے معلم ہے ٹیچر ہے یوسف حاذا یوسف یہ یوسف ہے حارس حاذا حارس خادم یہ چوکیدار ہے سکوٹی گارڈ ہے جی اب اردو کے الفاظ ہیں ان کا ہم نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے اس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے اور اپنی کاپیوں میں لکھنا بھی ہے یہ پنسل ہے حاذا مرسامن یہ کھڑکی ہے حاذا شباکن یہ دیوار ہے حاذا جدارن یہ ستون ہے حاذا عمودن یہ لڑکا ہے حاذا ولدن یہ مرد ہے حاذا رجلن یہ باپ ہے حاذا ابن یہ سعید ہے حاذا سعیدن یہ مدرس ہے حاذا مدرسن یہ عالم ہے حاذا عالمن جی حضرات اگرامی تو آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مشق کے بعد ہے الفاظ کے معانی الفاظ کے معانی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سبق میں جو الفاظ اور مفردات استعمال کیے گئے ہیں ان کے معانی یہاں بیان کیے گئے ہیں تو آپ نے ان الفاظ کا تلفظ بھی یاد کرنا ہے اور ان کے معانی بھی یاد رکھنے ہیں تاکہ آئندہ اسباق میں جب ان الفاظ کا استعمال ہو تو آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو تو ایہا بھی ان الفاظ کے معانی پڑھ لیتے ہیں حاذا جی ہم پہلے بات کر چکے ہیں حاذا کا معنی ہے یہ ما حاذا یہ کیا ہے مکتب اس کا معنی ہے میز تپئی باب اس کا معنی ہے دروازہ جدار اس کا معنی ہے دیوار فارس اس کا معنی ہے گھوڑا کس اس کا معنی ہے گلاس رجل اس کا معنی ہے مرد ولد اس کا معنی ہے لڑکا من حاذا یہ کون ہے عمود اس کا معنی ہے ستون سقف اس کا معنی ہے چھت حجار اس کا معنی ہے پتھر ماء اس کا معنی ہے پانی قلم الرساس پنسل ابن والد اس کا معنی ہے باب ابن والد اس کا معنی ہے بیٹا شباک اس کا معنی ہے کھڑکے حارس اس کا معنی ہے جوکیدار سکوٹگار تو حضرات کرامی آج کا سبق بس اتنی کافی ہے آئندہ سبق میں ملاقات ہوگی وَإِلَى اللَّقَاءُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ موسیقی 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 موسیقی